سلام دوستو میرے آج کے ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ کو پاکستان ایک سٹاک ایک چینج کے بارے میں کچھ جنرل انفرمیشن دوں جس سے آپ کو یہ نالج ملے کہ سٹاک ایک چینج ہے کیا اور سٹاک ایک چینج میں آپ کس طرح اکاؤنٹ کر سکتے ہیں کھول سکتے ہیں وہاں انویشمنٹ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیوں سٹاک شیئرز کی پرچیزنگ آپ کی سیونگ سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے تو دوستو سب سے پہلے کہ سٹاک ایک چینج ہے کیا بیسکلی سٹاک ایک چینج ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں آپ مختلف کمپنیوں کے شیئرز خرید و فاروز کر سکتے ہیں ان کمپنی کے شیئرز جو سٹاک ایک چینج پر لسٹڈ ہوں اب سٹاک ایک چینج پر لسٹ ہونے کے لیے کمپنی کو کافی لیگل ریگوارمنٹس پوری کرنی ہوتی ہے جس کے بغیر وہ لسٹ نہیں ہو سکتی اور عام پبلک اس کے شیئرز ٹریڈ بھی نہیں کر سکتی یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کو پبلک سے شیئرز کے بدلے میں کیش ملتا ہے اب اس کیش سے کمپنی اپنے آپریشنز کو بڑھاتی ہے مثلا نئی مشینری لے گی نئی فیکٹری بنائے گی نئی لیبر ہائر کرے گی تاکہ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے جو کہ انٹرن اس کی پروفٹیوٹی بڑھائے گی اور سیم پروفٹ وہ ڈیویڈنٹ کی شیکل میں پھر اپنے انویسٹروں میں باٹھتی ہے اب یہ ایک سپینشن کمپنی لون کے پیسے سے بھی کر سکتی ہے لیکن لون کے پیسے پہ آپ کو پاتا ہے انٹرنس لگتا ہے اور انٹرنس جو ہے ان کو اور اس کی لون کی ریپییمنٹ ٹائم پہ کرنی پڑتی ہے عوام کو شیئرز بیچنے میں کمپنی کو یہ فائدہ ہے کہ انٹرنس تو نہیں لگے گا اس پر ایک تو اس کوسٹ کی بچت ہے اور ڈیویڈنٹ بھی تب ہی دے سکی گی کمپنی جب وہ پروفٹیوٹی میں پروفٹیبل ہو تو اس سے پہلے ڈیویڈنٹ بھی آنانسمنٹ لاؤس پہ ڈیویڈنٹ نہیں مل سکتا تو کمپنی کو ایک یہ ایج ہوتی ہے کہ ایک تو ان کی ایکسپینشن بھی ہو گئی اور انویسٹر کو یہ نوالج ہوتی ہے کہ ایکسپینشن ابھی ہوئی ہے تو اس کا پروفٹ پہلے سال میں مشکل ہی ہے یا ڈیویڈنٹ کی شکل میں ملنا تو انویسٹر بھی تھوڑا سا اس فیکٹ کے اوپر تھوڑا سبر کر لیتا ہے لانگ ٹرم بیو کے حساب سے وہ پوزیٹیو ہی ہوتا ہے سوال یہ کہ عام آدمی انویسمنٹ سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کو اس سے کیا فائد ہے ایک کچھ جس میں جنرل مسکنسپشنز بھی ہیں سٹوک ایکچینج کے بارے میں اس اٹے کا بازار ہے اور میاں جو بھی جاتا ہے اور پیسے گواں کیا آتا ہے اور یہ کہ کچھ لوگوں میں کچھ لوگوں کے چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مارکٹ چلتی ہے وہی قیمتیں بڑھاتے ہیں اور جب چاہیں بیج دیتے ہیں تو یہ مائنڈسٹ اس لیے بھی ہے کہ میڈیا نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے اور صحیح نالج اور شعور نہیں دیا عام پبلک کو کہ اس میں عام پبلک پارٹیسپیٹ کر کے کس طرح اپنا فائدہ لے سکتی ہے تو دوستوں عام انویسٹر کا اس میں کیا فائدہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو نوکری پیشن لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور انویسٹمنٹ یا سرمایہ بھی بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے کچھ کچھ کر کے بچاتے ہیں تو کیوں نہ اس کو ایسے جگہ انویسٹ کیا جائے جہاں سے آپ کو انکم بھی ملتی رہے ڈیویڈنٹ کی شکل میں اور شیئر کی پرائیس بھی لانگ ٹرم میں اگر اوپر جائے تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اس کی پرائیس بڑھنے سے اور آپ کی اوورال ویلت میں بھی اضافہ ہوگا اس سے اور فائدہ یہ ہے آپ کو کہ آپ ایک ایسے بزنس میں انویسٹ کرنے جا رہے ہیں جو چلانے والے لوگ کوالیفائیڈ ہیں اور ان کی پاسٹ کی پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہیں کیونکہ سٹاک ایکچینج میں یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ کمپنیز جو بھی فائننشل پرفارمنس ہیں وہ ٹرانسپیرنٹلی پبلک کے سامنے رکھیں گی اور اس کا تھرڈ پارٹی سٹیٹیوٹری آرڈٹ بھی کروائیں گی تو ایک نوکری پیشہ آدمی جس کے لیے نوکری چھوڑنا کر کے کوئی بزنس کرنا بہت ایک رسکی کام ہو سکتا ہے اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا کاروبار بھی کریں لیکن کیونکہ سرمایہ limited ہوتا ہے time نہیں ہوتا risk factor بھی ہے آپ کا سرمایہ صفر بھی ہو سکتا ہے تو کیوں نہ آپ ایسی جگہ اپنا پیسہ لگائیں ایسے بزنس میں جو لوگ چلا رہے ہوں اور جو ماضی میں منافع بھی کر رہی ہو اور اس کا future بھی bright ہو کیونکہ جس فیڈ میں وہ ہو ہے جس economy کے جس حصے میں وہ کمپنی آپریٹ کر رہی ہے اس کے positive outlook ہو کیونکہ آپ کمپنی کی ماضی کی performance ان کی ویب شیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اتمنان کر سکتے ہیں کہ ہاں یار جب کمپنی نے اب تک profit کیا ہے اور وہ dividend بھی دے رہی ہے regularly شیئر اوڈر کو تو آپ کا سرمایہ ایک save جگہ پہ کتنا لگانا چاہئے کس طرح اس کو منیج کرنے میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں گا ابھی صرف میں ایک general آپ کو یہ information یا knowledge دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیونکہ نون فائننس والوں کو اس چیزوں کا ایڈیا نہیں ہوتا اور especially انٹر stock exchange کا کوئی experience نہیں ہے اور وہ صرف ٹی وی سے یا میڈیا سے ہی stock exchange کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں تو ان کے لئے ذرا سا trust کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ کے بعد data یا information available ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو read کریں اس کے اوپر اپنی knowledge بڑھائیں انشاءاللہ اگلی کچھ ویڈیو میں میں بات آؤں گا financial statements کس طرح پڑھتے ہیں اور ان سے کیا مطلب اخص کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں important ہیں اور کیا کیا چیزیں important نہیں ہیں جن کو ignore کرنا چاہیے ایسا کہ میں نے کہاں دوستو کچھ لوگ misconception ہے stock exchange ایک سٹھے کا بازار ہے ادھر کوئی فائدہ آپ نہیں لے سکتے جو بھی ادھر جاتا ہے وہ پیسے دیکھ ہی آتا ہے تو آپ اس طرح کا mindset نہیں رکھیں اور اس طرح کی باتیں basically وہ لوگ کرتے ہیں جن کا نہ ادھر کوئی کام ہوتا ہے نہ انہوں نے کبھی invest کیا ہوتا ہے یا وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نقصان کیا ہوتا ہے کبھی تو میں آپ کو یہ بات آجل ہوں کہ میں نے بھی اس مارکٹ میں نقصان کیا ہے لیکن الحمدللہ یہاں سے کمایا بھی ہے تو یہ کوئی دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں فائدہ نقصان دونوں نہ ہو یا صرف فائدہ ہو تو اس طرح کا mindset رکھنے سے آپ negativity کی طرح بھی جائیں گے اور جو فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اس سے وہ نہیں اٹھائیں گے اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی saving system کا پارڈ ہونا چاہیے کل نہیں یہ نہیں کہ آپ سب کا سب اس میں ڈال دیں مطلب ایک research کریں اپنا risk کا level دیکھیں اور آپ اپنے investment کا size دیکھیں اور اس کا کچھ حصہ یہاں ضرور invest کریں saving system کا میں کہتا ہوں یہ part saving system میں صرف shares نہیں آتے saving system کا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ fixed income کی چیزیں بھی ہوتی ہیں mutual funds بھی ہوتے ہیں national savings بھی ہیں تو یہ سب آپ کی saving system کا پارڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کا risk diversify ہو اور کسی ایک area میں اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہو تو دوسری area میں فائدہ ہو کہ وہ cover ہو رہا ہو basically آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ کی جو آپ کے جو پیسے ہیں ان کی value over time increase ہوتے رہے نہ کہ اگر ایسی cash میں بڑھے رہیں گے تو وہ decrease ہوگی اور future میں آپ کوئی income بھی نہیں ملے گی تو ایسی جگہ invest کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو income بھی ملتی رہے اور آپ کا wealth آپ کی wealth کی value بھی بڑھتی رہے تو broker آپ کا cdc کا account کھلتے ہیں اور cdc بالکل سمجھے ایک bank ہے لیکن shares کا جس میں shares deposit ہوتے ہیں اور shares نکلتے ہیں transfer ہوتے ہیں تو وہ آپ کا broker step by step آپ کو guide کرے گا اور وہ آپ کا account کھل رہے گا اور کس طریقے سے خرید و فروض آپ کو payments check کی through کس طریقے سے وہ پورا system سمجھائے گا اور guide کرے گا تو دوستو next اب اس کے بعد کیا کرنا ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے mentally آپ تیار بھی ہو تو کس طریقے سے stock exchange میں ہم investment کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک cdc کا account چاہیے اب اس کیلئے ضروری ہے کہ پہلے آپ پاکستان stock exchange کی website بھی جائیں www.psx.com.pl وہاں ان کی brokers کی list ہے تو اس کو نکالیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو study کریں کہ بھی کتنے brokers ہیں کون کون ہیں online research کریں google page ان کی reputation اچھی ہے کون پرانے ہیں کون نئے ہیں کس طرح اور لوگوں نے usually reviews بھی دی ہوتے ہیں اور general news کو اگر آپ research کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن لوگ کا نام اوپر آ رہا ہے اور انڈسٹری کے کون اچھے brokers ہیں تو ان سے آپ کریں contact وہ آپ کو step by step چیزیں guide کر کے آپ کا account کھلوائیں گے بروکر جو آپ کا cdc account کھل لے گا تو اس کے بعد ہی آپ investment کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک نہیں ہوسکتے کوئی اگر آپ کو بولے کہ cdc کے بغیر investment ہو سکتی ہے تو اس کو اپنے پیسیں نہیں دیں cdc account کھلتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ investment stock exchange میں کر سکتے ہو کیونکہ وہاں پہ requirement ہے کہ cdc account number جو investor نے دیا ہوتا ہے اسی میں اس کی shares خریدے ہوئے shares جاتے ہیں تو دوستو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی saving system کا stock exchange آپ کی saving system کا پارڈ ہونے چاہیے دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں تو stock exchange نے ایک بہت اچھے healthy returns دی ہیں اپنے انویسٹر اپنے انویسٹر کا مراد جنہوں نے stock exchange میں مختلف کمیوں میں investment کی ہے overall average کی بات میں کر رہا ہوں اگر آپ average return دیکھیں 2011 تیس جون سے 2021 تک تو تقریباً لگ بک ساڑھے چودہ پرشنٹ کا return دی ہے اب یہ return کس طرح کافی factors ہوتے ہیں dividends ہو گئے باقی چیزیں کافی factors ہوتے ہیں وہ detail ایک الگ میں ویڈیو میں دھوں گا فیلال آپ کے لئے مطلب ایک information ہے کہ ساڑھے چودہ پرشنٹ return اس دس سال کی period میں دی ہے جو میں نے ابھی mention کیا اس کے بعد market کی performance صحیح نہیں رہی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ long term market نے اچھا perform کبھی نہیں کی ہمیشہ دیکھیں وہ investor اس نے long term اپنا goal رکھا ہے اور passive investing کی ہے وہ ہی اس market میں اچھا survive بھی کیا ہے اور thrive بھی کیا ہے تو جیسے کہ میں نے کہا ساڑھے چودہ percent return اس دس سال میں دی ہے جس سال ان دس سالوں میں gold سے آپ کو ساڑھے چھ فیصد یا 6.6 percent return ملا ہے اور ہماری average inflation جو رہی ہے وہ لگ بگ 8 percent کے آس پاس رہی ان دس سال میں اگر دیکھیں تو inflation minus کریں 14 سے تو 6 percent تو real return تو دیا ہی ہے اس کے بعد باقی چیزیں بھی آگا ہماری economy میں دیکھیں تو ہماری real state نے no doubt بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن real state میں آپ کو پتا ہے investment بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے کوئی سستی چیز تو ملتی نہیں ہے اگر وہ سستی چیز ہوتی ہے تو اس کی growth کا period آپ خود نوٹ کریں کتنا زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں دیکھیں آپ ایک plot آپ لے لے تو صحیح اس میں growth ہے لیکن اس میں کوئی income نہیں ہے جب تک اس کی value نہیں بڑے یہ آپ کو فائدہ نہیں ملے گا لیکن stock exchange میں کہا ہے اچھے dividend والے blue chip shares اگر آپ خریدیں تو اس سے آپ کو regular income بھی آتی ہے wealth تو اپنی جگہ بڑھ سکتی ہے بڑھتی ہے price بڑھتی ہے اوپر نیچے ہوتی ہے price لیکن long term پہ آپ کو return اچھا ملتی ہے اور ایک اور چیز آتی ہے کہ یہ company جو ہیں اپنے shares عام public کو کیسے دیتی ہے stock exchange ہے وہ تو بیسی لئے secondary market ہے مطلب اس میں already shares company بیچ چکی ہوتی ہے وہ trade ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا کہ فلانا company نے اغبار میں دیا ہے کہ وہ اپنے share دے رہی ہے یا IPO کر رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ company اپنی جو بلکل اپنے نئے shares issue کرتی ہے عام public اس کی کچھ requirement ہوتی ہے cdc account تو آج کل must ہوگیا اس کے لئے جسے میں نے پہلے بولا تھا تو وہ اغبار میں وہ دیتے ہیں آپ جاتے ہو ان کی جو بتائے ہوئے banks ہوتے ہیں وہاں سے فارم لیتے ہو اور اپنی اپلیکیشن بار دیتے ہو اور وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کے ہوتی ہے پانچ سو ہزار شیر پانچ سو کہتے ہیں کہ بھئی منمم پانچ سو شیر سو آپ کی اپلیکیشن تو بھری ہی بھریں وہ آپ پیسے جمع کر رہتے ہو تو وہ جتنے شیرز آپ کو اللارڈ ہو جاتے ہیں اگر اوڑ سسکرائب ہو تو obviously وہ proportionately وہ شیرز دیتے ہیں اور اگر اوڑ سسکرائب نہ ہو تو اتنی آپ کو جتنے آپ نے مانگے ہوتے ہیں اپلیکیشن میں ڈالے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد سیم کمپنی وہ شیرز ہیں stock exchange میں بھی ٹریڈیبل ہوتے ہیں کچھ ٹائم ہوتا ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگتا ہے سب پروسس میں وہ ایک فائدہ مند چیز ہے کیونکہ آپ کو فلور پرائس پر ایک شیر مللہ ہوتا ہے نہ کہ مارکٹ پرائس ہی ہوتی ہے لیکن اس وقت فلور پرائس ہوتی ہے مطلب سب سے پہلی قیمت جس پر وہ stock exchange میں لسٹ ہوگا اور باقی لوگ پر خریدیں گے فائدہ کے چانسز تھوڑے زیادہ بہتر ہوتا ہے آخر میں دوستو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ فائنائنس کے بیگراؤنڈ کی نہیں ہے تو ڈیسرچ ضرور کریں پڑھیں جانئے کہ چیزیں کس طرح operate کر رہی ہیں stock exchange میں یا باقی چیزوں میں بھی اپنی knowledge بڑھائیے اپنی research بھی کریے ہوئے صرف word of mouth یا دوسرے کہنے پر نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں بہت بڑا ایشو ہے کوئی بھی اگر ٹرک کی بتی کی بیچے لگانا چاہے بہت آسانی سے لوگ لگ جانتے ہیں تو اس کا best طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو knowledge ہوگی تو آپ empowered ہوں گے اور آپ اچھے اور بہتر فیصلے لے سکیں گے اپنی research کریے انشاءاللہ میں بھی اس چینل میں اور information knowledge دوں گا کہ کس طریقے سے آپ financial knowledge حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی decisions بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں تو please اپنی research ہمیشہ کریں ہمیشہ ہمیشہ اپنی research ضرور دیگا اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ہمیشہ